نمستے دوستو سواگت ہیں آج بزنس آج کل میں آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں ممبئی کوسٹل روڈ کے بارے میں اور یہ جو پرارمبک ہیں کچھ دس کلومیٹر 9.98 کلومیٹر میرین ڈرائیب سے ہوتے ہوئے گرگاؤں چوپارٹی اور پریادرسنی پارک اس میں اہم مہا لکشمی ٹیمپل حاجی ایلی اس کا نیکسٹ فیز زینوری اینڈ 2024 میں ہو رہا ہے جو کی آپ کا رہے گا ورلڈی ٹو نیر بائی نریمن پوائنٹ کے آس پاس یہ سیکسنز جنوری 2024 میں اوپن ہو رہا ہیں آگے چلنے پر پرنس فرائی اوبر بھی سے ہوتے ہوئے یہ ہاجی ایلی ہوتے ہوئے ایٹ لینڈ پروجیکٹ ویری سون مطلب پہلا فیز تو انگریشنز ہو رہا ہے 2024 جنوری اینڈ میں نیکسٹ فیز یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد بینڈرہ کو کنیکٹ کرے گا کھا جی ایلی ہوتے ہوئے بینڈرہ سیلنگ کو کنیکٹ کرتے ہوئے یہ روڈ جائے گا ایک آپ کا ویجول ریپریزنٹیشنز کیسے فیوچرز میں دیکھنے والا ہے مومبئی کوسٹل روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں گرافکس کے تھوڑ پیر درسلنگ پارک انڈرگراؤنڈ ٹرنل کے تھوڑ بہت سارا ایک لمبا ایریا یہ کروس کرنے والا ہے اپنے آپ میں ایک انڈیا کے لیے یہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہونے والا ہے یہ پروجیکٹ کچھ نائنٹی سکسٹی میں پلان کیا گیا ساٹھ سال بعد انڈیا کو ایگزیکیوٹ کرنے کا ٹرپٹی یرز ٹرائی کر رہے ہیں اگر آپ ریپریزنٹیشنز کی طرح دیکھ سکتے ہیں کی کیسے سیلنگ، مارین ڈرائیب اور الگ الگ پوائنٹس کو کنیکٹ کر رہے ہیں اور ان بیچ میں بہت سارے باگیچے بھی بنے رہے ہیں اور کافی سارے بس سٹاپ ہوں گے الگ الگ لینڈ، الگ الگ ٹرنڈ تو یہ اگر اوبر آل دیکھا جائے تو ایک لاکھ تیس ہزار جو کاریں ٹائریکٹ مومبئی میں انٹری کرتی ہیں ٹو فم گجرات سے الگ الگ پارٹس آف مومبئی سہر کی ٹرافک کافی جام ہو جاتا ہے تو اس کو باہر سے ہی نکال دینے کے ٹرائی ہے بائی پاس روڈ بھی آپ بول سکتے ہیں ان سہروں میں اس کو بائی پاس روڈ بولتے ہیں لیکن یہاں پہ کوسٹل روڈ پروجیکٹ کے تھروں اس کو جانا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں حاجی علی درگا ابھی الموسٹ کنسٹرکشن فل سوئن پہ ہیں ہوففولی تو ان 2024 کے اند تک اور بھی سیکنڈ پارٹ اوپن ہونے کا چانس ہے بہت بگنگ آف 2024 تو ایک گوڈ نیوش جو ہے ہی سارے مومبئی کرس کے لیے بہت ایکسپینسیب یہ پروجیکٹ اس ایٹ لائن پروجیکٹ جو کھی 29.2 کلومیٹر لنبا پورے مومبئی پسچمی ایریا یہ ویسٹر لائن ہے ساتھ ساتھ ڈچھن مرین لائن اتر میں کاندی والی کو جھوڑتا ہے اس پریوجناہ کی انمانت لاغت اگر دیکھا جائے تو تیرہ ہزار کچھ ساٹھ کروڑ جس میں پلس ہی ہوگا مائنس تو ہونے کی بات نہیں ہے اور یہ دنیا کا ورلڈ کا سب سے مہنگا تٹیے سرک پریوجناوں میں سے ایک ہے تو ایک لاکھ تیس ہزار وہاں کم آنے کی چانس ہے مومبئی میں باہر باہر سے ہی نکل جائے گا جو پہلے دو گھنٹا انمانیت ہیں لیکن اگر آپ سپوچ کیجئے گی کاندی والی سے اگر آپ کو جانا ہوا فر اگزامپل نریمن پوائنٹ تو اگر ٹرافک ٹائم میں جائیں گے تو 3-4 آورز بھی لگ جاتے ہیں ٹرافک ٹائم میں 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 موننگ ٹائم اور ایونگ ٹائم اس کی ہونے سے کیا ہے کہ آپ ٹوٹی ٹو ٹو ٹائم منٹ آپ سمجھ لو آپ یہ ٹرائیول کر سکتے ہو اتنا لمبا ڈسٹنس اراؤنڈ ٹھٹی کلومیٹر یہ اپنے آپ میں بہت ہیوز ہے اگر مومبئی کے حساب سے اگر مومبئی میں کبھی آپ نے ویجیٹ کیا ہو یا پھر کبھی آپ کو آنے کا موقع ملا ہو یہ اپنے آپ میں ایک بہت امبیسیس پروجیکٹ ہے ویسے تو ہو نہیں سکتا تھا انٹر میں ٹوینٹی 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 فور میں موڈی گورنمنٹ آئی تو اس کے بعد اس پروجیکٹ کو ریال میں سٹارٹ کیا گیا آدھروائیچ پیپر پہ تو نجانے کتنے بار اور اناؤسمنٹ میں کتنے بار کیا گیا ہے بٹ افکورس کمیٹمنٹ ایک مائنے رکھتا ہے کسی بھی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اینڈیس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اور مومبائی ایک انٹیاریٹی میں بات کیا جائے اپکورس بہت سارے ہرڈلز تھے اس میں بہت سارے کلیارنس لینا پڑا اس میں بہت سارے بہت سارے بلٹی لیویل پارکنگ اور سلیجیز امنیٹیز کے ساتھ یہ کوشٹل پروجیکٹ ہو رہا ہے یہ اپنے آپ میں ایک گھر کی بات ہے اور میند sure پروجیکٹ کو ممبایکار اور مہاشرہ اوور آل اگر بولا جائے کہ اگر آپ کے اندر پولٹیکل ویل ہیں اور ساری چیزیں ہیں تو آپ کسی بھی پروجیکٹ کو ایک اچھے لیویل پر کر سکتے ہیں دوستو اس پریوجنا سے جتنی بھی جنکاری میں نے آپ کو دیا آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائے اس یوجنا کا ہر ایک پہلو بہت روچک ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ممبئی کے تٹیے چھتر کو صدارنے میں مدد کرے گا تینکیو دوستو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولے میں آپ کو ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تل دن دس اس سمیت کماشنگ سینگ گوڈبائی دو تیک کیر افیار سیرکھا تینکیو موسیقی